بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزوان تاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ ایک بڑی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں رمضان میں ہم نے ٹاپ سٹی کے حوالے سے کچھ پروگرامز کیے تھے اور آپ کو جو ٹاپ سٹی کا مالک ہے مویز خان اس کے حوالے سے بتائے تھے پھر مویز خان کو کس طرح اس میں انڈکٹ کیا گیا ٹاپ سٹی میں وہ آپ کو جو پیر صاحب نشاد ان کا نام تھا اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مویز خان ایم کی ایم کا بگوڑا تھا اور وہاں سے وہ بھاگا ہوا تھا یعنی کچھ کلیشز تھے پھر دوبارہ یہ ایم کی ایم میں ہوا پھر فائرنگ رینج بنائے گی وہ ساری چیزیں خیر پاس میں ہیں لیکن ہم موجودہ صورتحال پر پروگرام کریں گے میں نے آپ کو قبل لذیم بتایا تھا کہ مویز خان کے خلاف جو وہاں کے مکین ہے ان کی املاک کو نقصان پہنچانے قبضہ کرنے کے حوالے سے ایف ای آر درج ہوئی ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ راولپنڈی کی تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ ہے پہلا ایسا مقدمہ ہے جس میں اٹھارہ مدعیوں کو بیش میں رکھا گیا اور ایک مدعیت کی مقدمہ درج کیا گیا وہ ایف ای آر اس حوالے سے آپ کو ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن ہم لوگ جو آپ کو چیزیں بتائیں گے وہ تھوڑی سی ایک اور ہیں کہ مویز خان جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں ان کے خلاف جو مقدمے کا آرڈر ہوا ہے وہ کون سی خاتون ہے اس خاتون نے کیا پلی اپنائی ہے کیونکہ آلریڈی جو ایک مقدمہ درج ہوا تھا اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ خانہ نصیر آباد میں وہ مقدمہ کیا تھا کیونکہ پاکستانی عوام کی یاداش کمزور ہے تو وہ مقدمے کا میں متن پڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بوقت ضرورت سند رہے اور وہ آپ کو یاد آجے کہ بسیکلی جو مویز خان جو بہت شریف شہری بنتا ہے جو کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہوں لیکن ٹیکس وہ پے کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی زمینوں پر قبضہ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مپینہ طور پر مویز خان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے میں نے آپ کو ایک انکوائری رپورٹ بتائی تھی جو فی اے کی جی ای ٹی بنی تھی جو سپریم کورڈ میں انکوائری رپورٹ سبمیٹ ہوئی تھی اب چونکہ رمضان کی وجہ سے ہم نے پروگرام چھوڑے ہوئے تھے لیکن اب ڈیری بیسز پہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اور پھر آپ کو ایک اور بات بتائیں سب سے انٹرسٹنگ بات کہ اٹارنی کسی اور کی استعمال کوئی اور کر رہا ہے انیس کنال ایک سو نو کنال یہ بہت زیادہ ایک ٹیمپرنگ کا کیس بھی سامنے آیا ہے اور ڈیمارکویشن کے لیے ظل انتظامیہ نے وہ کیس اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اس حوالے سے کچھ ایسے ایویڈنس بھی ہمیں مل چکے ہیں کہ کیسے ٹیمپرنگ کی گی ان کا عقضات میں پھر محکمہ مال کا کون سا افسر کس افسر نے موئیز خان سے کتنے پیسے وصول کیے مبینہ طور پر کس کس کو خریدا گیا آپ کو معلوم ہے کہ محکمہ مال میں آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کمیشنر اور اولپنڈی نے ایک مراسلہ جاری کیا جتنے بھی پٹواری ہیں وہ اب منشی نہیں رکھ سکتے لیکن ان منشیوں کا بھی ٹاپ سٹی کو جو ٹیمپرنگ ہے اس حوالے سے بڑا کردار ہے لیکن آج جو آپ کو بتا رہے ہیں جو خاتون کی اس خاتون کا نام عظمہ شکیل ہے یہ قرال کی رہائشی ہے اس نے ایک سی پی اور اولپنڈی کو اپلیکیشن دی تھی اس اپلیکیشن میں جو موقف اپنایا گیا تھا وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں گزارش ہے کہ سائل عظمہ شکیل زوجہ محمد شکیل شاختی کارڈ نمبر مسمات کا رکبہ آٹھ کنال واقعہ موزہ بنجیال خسرہ نمبر آٹھ سو نوے کشمیر ہائیوے زلہ رولپنڈی کی مسمات واحد مالک و قابض ہے جو کہ مسمات نے آج سے چار سال پہلے خرید کیا تھا جس پر مذکورہ رکبہ پر چاردواری ہوئی اور دو دل مکان تمہیر ہوئے تھے مذکورہ رکبے پر ایک سال پہلے بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی یعنی کہ ایک سال پہلے بھی اسی رکبے کے اوپر آٹھ کنال زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پھر ساتھ آگے یہ بھی ہے کہ لیکن موقع پر مسمات نے پولیس میں رپورٹ کی جس پر جرگہ ہوا اور فیصلہ مسمات کے حق میں ہوا مسمات اس مذکورہ رکبے کی واحد مالک کو قبضہ لیا مرخہ سولہ اپریل کو افطاری کے بعد ٹاپ سٹی کے ملازمین اور مالک محیز خان نے مذکورہ رکبے کی چاردواری اور دو دل مکان گھرا دی ہے جس میں سامان دو دل جنریٹر دو سولر کچھ قیمتی سامان بھی چرا کر لے گئے مسمات کو خبر ملی تو فوراں موقع کے پونچ پر ون فائبر کال کر موقع پر پولیس آئی ایس پی پریشن سارے موقع کی اطلاع دی پولیس آتی ٹاپ سٹی کے گارڈ ملازمین اور مالک محیز خان باگ گئے مسمات کا تقریباً سار سے ستر لاکھ سے زائد نقصان ہو گیا لہذا مسمات کے نقصان کے اضالہ کیجئے مہربانی فرما کر مسمات کی مدد کی اور ٹاپ سٹی کے مالک اور ملازمین کے خلاف قانونی کروائی کیجئے ناظرین یہ سولہ اپریل کا واقعہ اور سولہ اپریل کو پولیس نصیرہ پات پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا اور اس میں اٹھارہ مددیوں کو جو اٹھارہ اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ہر کسی کا رقبہ الہیدہ ہے ہر کسی کا کسی پاس دو کنال زمین ہے کسی کے پاس دس کنال زمین ہے لیکن رولپنڈی پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ اعلیٰ آفیسر کی فون نے کام کیا اور اس اعلیٰ آفیسر اعلیٰ شخصیت کی کال کے بعد پولیس نے سوچا کہ ایک ایف ایار دیتے ہیں اس میں تمام مدینیوں کو رکھ دیتے ہیں اب وہ کتنا رقبہ بنتا ہے پولیس خود اس چیز سے لائل میں پولیس نے صرف ان مدینیوں کے ان غریبوں کے مو بند کرنے کے لئے ایک مقدمہ درج کیا لیکن اس کے بعد اس خاتون کی درخواست پر ایف ایار درج نہیں تو اس نے اندراجی مقدمہ کے لئے رولپنڈی کی لوکل کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جیچ کی عدالت میں ایک پیٹیشن موف کی اس پیٹیشن میں بھی اس نے یہ موقف اپنایا کہ خسرہ آٹھ سو نوے میں اس کی آٹھ کنال کی زمین ہے اور وہاں پہ ٹاپ سٹی کے مالک موئیز اور دیگر اس کے جو کارندے ہیں انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اس کا سامان اٹھا کر لے کے اور اس نے پریئر میں یہ کہا کہ جو ملزمان ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اس کے اوپر سماعت ہوئی سماعت کے اوپر پولیس تھے کمٹس میں یہ کہا جی کہ آلریڈی ہم پانچ سو ستر نمبر مقدمہ درج کر چکے ہیں تو اس پر جو ورڈک دے گی ہے ایڈیشنل سیشن جنج کی جانب سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے the matter was reported to the police at one five and the police came at the spot that on receiving the information of arrival of sb operation the proposed accused fled away along with petition the petition has submitted the copy of registry of record of right for the year 1989 90 issued on 165 20 which shows the ownership of the petitioner یعنی کہ اس کی ملکیتی ثبوت پہ اس نے پیش کی ہے one five پہ اس نے کال بھی کی اور یہ عدالتی حکم نامے میں لکھا ہوئا ہے اور اس کے علاوہ جو عدالتی حکم نامے میں یہ بھی لکھا ہوئا ہے در دیسٹرک کمپلیند officer the district کمپلیند officer in his comment submitted that on the application of the petitioner case نمبر پانچ ستر دیت اٹھارہ اپریل انڈر سیکشن پانچ سو چھے زیمنٹو چار سوٹالیس پانچ سو گیارہ چار سو ستائیس تین سو اسی ایک سوٹالیس ایک سو انچاس نسیر آباد میں درج کیا گیا مقدمہ نمبر پانچ سو ستر لیکن وہ راجہ ناصر کی مدیعت میں درج کیا گیا ہے اس کے لئے یہ بھی لکھا گیا ہے however in the body of the fir names of eighteen percent including present petitioner are mentioned that they also submitted application with similar contents thus comments of district complaint officer are against the fact یعنی کہ جو district police officer نے جو پولیس نے کمرز دی ہیں وہ حقیقت سے برعکس ہیں اس کے بعد عدالت نے یہ حکم نامہ دیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور اہم چیز بتائیں کہ جب سے ٹاپ سٹی کے مالک مویز خان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں اس کے بعد ایک یاسین خان ہے ان کا بہت قریبی شخص ہے وہ ان مدیعوں سے رابطہ کر رہے ہیں ان جو جن کی زمینوں پر قبضہ ہوا ان سے رابطہ کر رہے ہیں ان سے صلح سوائی کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اطلاع یہ محصول ہو رہی ہیں ان مدیعوں کو ان جو غریب وہاں کے ہیں جن کی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے رضی نامہ نہ کیا تو آپ اپنی نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جو رولپنڈی کے ایڈیشنل سیشن جج نے جو اس پیٹیشن کے اوپر جو اندراج مقدمہ کی درخواست تھی اس کے اوپر جو عدالت نے حکم نامہ دیا ہے جوید اقبال سپرا ہے ایڈیشنل پیٹیشنل ڈیریکشنل توڈا ڈریکشن لوں ریسپونڈنٹ at کبیو لکارڈ ڈیریکشنل تر replicate اے پریسٹر 504 سی آئر پی سی اوراً فردہ پروشید جو سی آئر پی سی windy ڈیریکشنل سی آئر پی اس ceopie اس آن خابہ ہو مقoup اس پی کچھا ہو دیا گیا اور اس آئر پی سینل ہے کہ مکhire پی سی سی آر پی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقدمے کا حکم ہو گیا ہے مویز خان کے خلاف ایک اور مقدمے کا حکم ہو گیا اور آپ کو یہ بتا دے کہ آپ مویز خان وہ اس کے لئے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آٹھ سو کنال لینڈ کی جو کیسز زیر سمات ہیں عدالتوں میں اس حوالے سے بھی بہت سی سٹوری سامنے آ چکے ہیں دیگر اور بھی ایسی سٹوری سامنے آ چکے ہیں کہ جو اصل ٹاپ سٹی کی مالکہ تھی زائدہ جس کا نام ہے اس سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی اس سے جان سکے کہ ٹاپ سٹی کی بیسکلی اصل صورتحال کیا ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی آپ کو ٹاپ سٹی کی سٹوری نہیں ملے گی کیونکہ یہ جو مویز خان ہے یہ لوگوں کو ڈراتا دمکاتا تھا ہم تو آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں یہ ڈاکومنٹس جھوٹ نہیں گولتے کل کا جو ڈاکومنٹس ہوگا جو ٹیمپرنگ کی گئی ہے جو کسی کا ایک اٹارنی تھی کسی اور کے اٹارنی استعمال کر کے جو لینڈ ایکوائر کی گئی ہے جو انتقالات کر رہے گئے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ایک ابھی دو چار اور لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کی ہے انہوں نے کہا جی ہم بھی مویز خان کے خلاف کمپلیننٹ ہیں لیکن ہماری درخواست کے اوپر بھی پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی اور یہ جو عدالتی حکم نامہ ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے انڈر سیکشن سی آر پی سی وان ففٹی فور لیکن پولیس ابھی تک مویز خان کے حلاف مقدمہ اس وجہ سے دارت نہیں کر رہی کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں جس ہم نے بتایا کہ یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں ایک مدعی ہے نیچے اس کے ساتھ اٹھارہ مدعی ہیں جن کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ایک اعلیٰ شخصیت کی فون آئی تھی مات درج نہ کیے گئے جو ہماری زمینوں پر قبضے کے ہیں تو ہم لوگ احتجاج کریں گے اور وہ احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد کے ریڈ زون پارلیمنٹ ہاؤز کے باہر بھی کیا جائے گا کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں بھی مویز خان کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کریں گے اگلے پروگرام تک لے ابن مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ